موسیقی 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 السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی گروپ ایڈیٹر نانچی جنیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پاکستان کے دل لاہور اور لاہور کے دل انارکلی میں لاہوری گیج کے سامنے آج یہ واقعہ پیش آیا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہاں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اب تک جو آداد و شمار آئے ہیں دو لوگ جان سے گئے ہیں اور تقریباً 26 کے قریب زخمی بتایا جاتے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ تھریٹ الیٹ جاری کیا گیا تھریٹ ایڈوائزری جاری کی گئی تمام جو ظلے انتظامیاں ہیں پنجاب کی اس کو لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ کیوں رونما ہو گیا اور دو دن پہلے اسلامباد میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا کچھ سے دہشتگر جو موٹر سائیکل پر سوار تھے انہوں نے اسلامباد میں داخل ہونے کی کوشش کی اسلامباد پولیس کے ایک اہلکار نے جامع شہادت بھی نوش کیا یہ جو بڑھتی ہوئی لہر ہے اس طرح کے واقعات کی یہ کتنی تشویشناک ہے اور دوسری جانب حکومت پاکستان نے جو اپنی نظر سانی کی جو اس سے پہلے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاقرات تھے وہ عمل ختم ہوا اس کے بعد سے لے کے اب تک اس پر کیا اثرات ہوں گے اس پر ذرا آج ڈیٹیل بات کریں گے حکومت پاکستان کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اعلان بھی کیا گیا اس کی منظوری دی گئی اس کے دو مندرجات ہیں وہ کیا ہیں اور جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر جو عمل درامت تیز کرنے کی کیا پھر سے ضرورت ہے تمام معاملاتیں کچھ سیاسی معاملات پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے شاید صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ لہوری کے سامنے یہ ہوا اور دو لوگ جان سے گئے سوال تو وہی ہے کہ تھرٹ ایڈوائزری آنے کے باوجود خاترخواہ انتظامات کیوں نہیں کر پائی لہور کی انتظامیات دیکھیں دو پہلوں ہیں دیکھنے کے ایک تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یعنی چند سال پہلے تک یہاں آل موسٹ ہفتے میں دو تین واقعات ہو رہے تھے افسوسناک کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں کبھی کسی اہم مقام پر کبھی کسی مزار پر کسی اب وہ صورتحال نہیں ہے یہ طویل عرصے کے بعد لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ابتدا میں تو یہی خیال تھا کہ شاید یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اور ٹی ٹی پی کے جو اناثر ہیں وہ اپنی موجودگی کا احساس آزلانے کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جناب سرفات بکٹی صاحب جو سابق وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں ایک بلوج نیشنل آرمی وجود میں آئی ہے دس دن پہلے وہ وجود میں لائی گئی ہے اور اس میں بی ایل اے اور دوسری تنظیم انہیں مل کر کوئی ایک نیا روب دھارہ ہے تو یہ ان کی کاروائی ہے بظاہر ویسے لگتا بھی یہ ہے کہ یہ انداز ٹی ٹی پی کا نہیں ہے ٹی ٹی پی اور طرح کی وارداتیں کرتی ہے یہ اور طرح کا انداز ہے لیکن جو بھی ہو بہرحال اس میں کوتہ ہی تو موجود ہے لیکن یہ جو دہشتگرد ہوتے ہیں جو منصوبہ بندی کر کے آتے ہیں ان کو آسانی سے روکنا بھی کوئی خالہ جی کا وارہ نہیں ہے یہ ہوتا یوں ہے کہ آپ کو تھریٹ الارٹ ملتا ہے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اہم مقامات ایسی جگہیں جہاں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اور وہ کسی غیر اہم مقام کو ان معنوں میں غیر اہم کہ جی کوئی سرکاری عمارت نہیں ہے کوئی مزار نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے جہاں موقع ملا ہو جانا ہو جانا ہوئی ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ان کا جو بندہ ہے وہ بھی باج جائے اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اب ایک بات تو کل کی جو ریپورٹ آئی ہے مری کے حوالے سے اس ریپورٹ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ وہاں کوئی بھی محکمہ کام نہیں کر رہا تھا نہ محکمہ جنگلات کام کر رہا تھا نہ پی ایم ڈی اے کام کر رہا تھا نہ سیویل ایڈمیسٹیشن کام کر رہی تھی نہ پولیس کام کر رہی تھی نہ پولیس کوئی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے اداروں کی کارکردگی اتنے زیوال پذیر ہے کہ ایک چھوٹا سا مقام ہے تفریحی جہاں ہر سال ہر مہینے ہر سیزن میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ گولہ ہوتا ہے گاڑیاں بھی ہوتی ہیں ڈہائیوں سے ہو رہے ہیں کوئی نئی بات بھی نہیں وہاں کوئی ہی بھی ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے تو اب پنجاب حکومت کا اصل فرض تو یہ بنتا ہے کہ اس واقعے کو یا اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا کر اپنے تمام اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لے پولیس کا جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کا اسی طرح انتظامیہ کا یہ سب کا ایک جائزہ لینا چاہیے اور جو نیشنل ایکشن پلان میں کپیسٹی بلڈنگ کی بات کی گئی تھے کہ اداروں کی کپیسٹی بڑھائی جائے گی اس پر یعنی یہ دوہزار چودہ میں پندرہ میں آیا تھا نیشنل ایکشن پلان اب سات سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو سات سال میں آپ کی کپیسٹی بلڈنگ کیا ہوئی ارشاد صاحب سوٹیڈی پنجاب میں جو ہے ایک زبردست ادارہ ہے اس نے بڑا زبردست کام کیا ماضی میں بھی کرتے رہے اور ان کی کاروائیاں آئے دن کہیں نہیں کہیں ریپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سی ٹی ڈی جیسے ادارہ ادارہ بنایا اس سے فائدہ بھی آپ نے اٹھایا لیکن نیشنل ایکشن پلان کو لے کے تواتر سے اپکس کمیٹیوں کا اجلاس ہوتا تھا جو کیا اس پہ نظر دالی جاتی تھی جو کرنا ہے وہ تیہ کیا جاتا تھا یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک طرح سی کھٹائی میں کیوں پڑ گیا اس پہ جو عمل درامت تھا اب کیا پھر سے اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا قومی علمیہ ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں چند دن اگر ہمیں کوئی سے تھریٹ نہ ہو تو ہم بالکل آرام سے ستو پی کے سو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے اب کام ختم ہو گیا ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں وہ الارٹ ہوتے ہیں وہ انذار میں ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا غفلت کا شکار ہوں سستی کا شکار ہوں تساہل کا شکار ہوں اور ہم وار کریں اس رویے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے ابھی یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اب اس میں ایک نئے سرے سے کچھ چیزیں ڈیفائنڈ بھی کی گئی ہیں کچھ چیزیں کچھ چیزوں پر عمل درامت کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ہے ظاہر بات ہے نیشنل ایکشن پلان ان کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا ہوگا ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی جناب سرطاج عزیز صاحب نے بھی بنانے کی کوشش کی تھی اس کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا ہے تمام سٹیک ہولڈر کے اس میں انپوٹ لی گئی ہے تو اس میں بھی جو بنیادی چیز ہوگی قوم کو بطالبہ کرنا چاہیے اس میں بنیادی چیز یہ ہوگی کہ کپیسٹری بیلڈنگ اداروں کی سب سے زیادہ اہم ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کپیسٹری بیلڈنگ جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کا ایک وعدہ بھی تھا کہ انہوں نے پولیس ریفارمز کرنی ہے انہوں نے دیگر ریفارمز کرنی ہے سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جب بن گیا تو متفقہ تھا تمام سیاسی جماعتیں تمام مکتبہ فکر تمام لوگ اس پہ انہوں نے آمین کہا اور وہ ایک ایکشن پلان بنا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تعلق تھا وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے بیچ تھا حکومتوں کا تعلق اداروں کے درمیان تھا اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی تشکیل دی گئی ہے اس میں تو جو فائنل میٹنگ ہوئی اس پہ تو اپوزیشن گئی ہی نہیں اور حکومت کی جانب سے ان کو کنونس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا سٹرانگ ڈاکومنٹ ہے کہ اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز منوان اتفاق بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے اور اس کے سمرات اسی طرح ملیں گے جس طرح نیشنل ایکشن پلان کے ملے گی دیکھیں ایک دو تین پہلو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی بنانا ایک منتخب حکومت کی ایکزیکٹیو کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہی عمل درامت کراتی ہے طریقہ کار بھی وہ طائع کرتی ہے جو اوورال کنسنسز کی ضرورت ہوتی ہے ایسے معاملات میں حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو اداروں کی تمام اداروں کی انپوٹلی کنسنسز کیا اس پہ اور اس کے بعد جب ہم اپوزیشن کو اس مشترکہ پالیمانی خصوصی کمیٹی جو ہے اس میں بریفنگ دینا چاہتے تھے جو اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے اپوزیشن نے بائیکارڈ کر دیا اب اور کون سا طریقہ ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کا ہمیں چند دن پہلے محید یوسف صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دوبارہ بھی تیار ہوں لیکن اتفاق سے محید یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں محید یوسف صاحب ودریادم کے مشہیر بر قومی سلامتی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاک صاحب شاہد صاحب ڈاک صاحب سے بات تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ کرنی ہے لیکن آج کا جو واقعہ ہے ہم اس کو بھی درگزر نہیں کر سکتے ڈاک صاحب سرفراس بھکٹی صاحب نے کہا کہ بلوش نیشنل آرمی ہے اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے لیکن پاکستان جن حالات میں ہے ایک جانب ہم نے ڈائلاؤگ انیشیئٹ کیے نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم ہمارا سیز فائر ختم ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے حکومت سے انتظامیہ سے کہیں نہ کہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا شکریہ جی دیکھئے پہلے تو جتنی مزمت کی جائے اتنا کم ہیں ایسے واقعات کی اور تازیت ان خاندانوں سے جن کے پیارے بچھ رہے ہیں آج اس بات کو سمجھئے کہ پاکستان جہاں سے آیا ہے پچھلے دس سے بارہ سال میں جب دہشتگردی کے روز واقعات بڑے بڑے واقعات کتنے ہی پاکستانی شہید ہوئے اس کے بعد پاکستان کی کاؤنٹر ٹیرزم کپیسٹی جتنی بلڈ اپ ہوئی جتنے سسٹمز بنے الحمدللہ کوئی ایسی سپیس نہیں ہے کہ ایک ایسی لہر دوبارہ شروع ہو جائے جس طرح پہلے تھی لیکن ہو کیا رہا ہے لیمیٹڈ سکیل پہ چھوٹے چھوٹے واقعات گھر کے اندر بیٹھ کے آپ کوئی ٹائم ریموٹ ڈیوائس بنا لیں گھر کے مواد لے کے گھر کے اندر جس میں کوئی ایسی کڑی نہ ہو جو ریاست کو نظر آئے جس کو پہلے سے روک لیا جائے وہ بھی کوششیں ہوتی رہتی ہیں ظاہری باتیں دشمن ہمارے کم نہیں ہیں ہندوستان نے جو پچھلے پندرہ بیس سال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے پھر یہ اور ارگنیزیشنز ہیں جن کو وہ ٹرین کرتے رہے سپورٹ کرتے رہے ابھی یہ چھوٹی کپیسٹی جو ہے یہ صاف نظر آرہا ہے کہ موجود ہے کہیں کہیں سو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد اگر کوئی کہیں بھی کوئی گیپ آیا ہے کوئی گارڈ ڈاؤن ہوا تھا وہ اب ہم میک شور کریں کہ ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نہ ہو کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بی ایل اے نے کیا ہے نہیں کیا وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں وہ تو ابھی پتا چل جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی کرے اس سے قطع نظر ہمیں ایک بھی ایسا واقعہ جو ہے اس کو دنیا بڑا چڑھا کے ہندوستان بڑا چڑھا کے اور ہمارے دشمن بڑا چڑھا کے بات کریں گے تاکہ پاکستان میں بدامنی نظر آئے یہ ہو کہ جی انویسٹر نہیں آسکتا بزنس نہیں یہی تو جیو اکنومکس کا پیرڈائم ہے یہی تو پیرڈائم ہے کنیکٹیوٹی کا اسی طرف تو ہم نے جانا ہے تو دشمن کو نظر آ رہا ہے اور اسی میں میرا خیال ہے نیشنل سیکیورٹی پالسی کی اہمیت بھی چھپی ہوئی ہے کہ دشمن کو اب یہ بھی تو نظر آئے گا نا کہ یہ تو جس طرف جا رہے ہیں یہ تو آگے نکل جائیں گے یہ تو اب معاملہ بلکل اس پٹری پہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کی بڑی ترین طاقتور ایکانومیز میں سے اگلے دس پندرہ بیس سال میں انشاءاللہ بنے گا تو یہ اب ہمیں اس پہ بھی انشور کرنا ہے کہ کسی قسم کا ایسا واقعہ نہ ہو سکے یہ میں آپ کو وزوق سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی لہر بڑی بات ادانہ خاصتہ بلکل اس طرح بات نہیں جائے گی انشاءاللہ لیکن یہ جو چھوٹے واقعات ہیں چھوٹے سے مراد چھوٹا تو مطلب ظاہری باتیں انسانی جان زائے ہوئی ہے پاکستانیوں کی میرا مطلب سکیل سے ہے وہ بلکل اس پہ بھی ہمیں زیرو ٹولرنس ہے اور جہاں بھی کو گیپ ہے وہ ہمیں انشاءاللہ فیل کرنا ہے اچھا ڈرک صاحب یہ آپ کی بات تو ہم کریں گے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر ہی آج کا میرے حال گفتگو ہونی چاہیے دو بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سٹیک ہولڈر جو ویڈن گورنمنٹ ہیں ان سے تو ظاہر بات انپورٹ لی اور یہ پالیسی بنائی لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نہ صرف ہمیں اعتماد میں نہیں لیا بلکہ جو سپریم ادارہ ہے پالیمنٹ اس کے سامنے بھی یہ پالیسی نہیں رکھی گئی اس سے منظوری لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی ایکزیکٹیو کا اختیار ضرور ہے لیکن ایکزیکٹیو بھی جواب دے ہے پالیمنٹ کو تو اس کے بارے میں ذرا بریف کریں ہمیں مجھے تو کئی دفعہ یہ اس طرح کی سیاسی سلوگنئرنگ سمجھ نہیں آتی نہ ہی میں اس بیکراؤن کا بندہ ہوں تو شاید میں نائیو ہوں اس معاملے میں لیکن میں آپ کو سادگی سے یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک پروسس ہے پالیسی کا وہ فالو ہوا اس سے پہلے اپروول سے کافی دیر پہلے ہم گئے پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ میں نے تو نہیں بنائی پارلیمان نے بنائی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ قومی سلامتی کے ایشیوز ادھر ہی آنے ہیں یہ وہی کمیٹی ہے جہاں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جب بریف کیا تو سوا سو بندہ بیٹھا ہوا تھا تو پرائیورٹیز بھی واضح ہونی چاہیے ایک سوال تو کم از کم آپ دوسری سائیڈ سے بھی پوچھ لینا کہ اگر اتنی اہم پالیسی ہے وہ اس دن سے کہتے جا رہے ہیں کہ کیوں نہیں پوچھا تو جب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو کیوں نہیں آئے اگر جو بھی ان کے تحفظات ہیں سیاسی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اہم پالیسی کوئی نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر آ کے کوئی انپورٹ تو دے دیتے ان سے بھی تو یہ سوال بنتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس دن صرف کمیٹی کے ممبرانی بلائے گئے تھے تمام صوبوں کے چیف منسٹرز بلائے گئے تھے اپوزیشن کے اور بہت سے عرقین بلائے گئے تھے تو بدکسمتی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اچھا چلیں اب یہ ہو گیا پالیسی آ گئی اب میں تو آپ کو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا میڈیا بریفنگ میں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہاں پہ بلانا ہے کس نے بلانا ہے جب بلانا ہے بتائیں ہم آ کے پریزنٹ کریں جتنی انپورٹ آئے اتنا اچھا ہے کنسنسس سٹرانگ ہوگا اب کسی حد تک یہ معاملہ حل بھی ہونا شروع ہو گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سات جنوری کو مشاہد حسین صاحب کی کمیٹی سینٹ ڈیفنس کی انہوں نے ہمیں بھلایا ان کیمرہ بریفنگ کیلئے ہم نے پوری بریفنگ دی انہوں نے ہمارے کام کو سراعہ اور بعد میں پریس ریلیس بھی ایشو کی یہ ایک ہو گیا اس میں آپوزیشن چیئر بھی کر رہی آپوزیشن موجود تھی آج کشمیر کمیٹی کے اجلاس میں ہمیں طلب کیا گیا وہاں جا کے ہم نے کشمیر کے حوالے سے انیس پی پہ بات کی ساروں نے بات سنی اس میں آپوزیشن بھی تھی اور حکومت بھی دی سب نے اپنے اپنے نقاط دیئے بلکہ میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے کلیکٹیولی اس ایفرٹ کو بھی سراعہ اور جو یہ پولیسی ہے اب اسی طرح اگلے ہفتے ہمیں نیشن اسیملی کی غالباً فورن افیرز کمیٹی نے طلب کیا ہوا ہے ہم وہاں بھی جائیں گے تو پروسس تو چل پڑا ہے تمام کمیٹیز بلا رہی ہیں بہت اچھی بات ہے بلائیں سنیں تنقید کریں انپوٹ دیں سالانہ ریویو ہے اس سے پہلے امپلیمنٹیشن ہے جو جو تجویز آتی جائے گی مناسب وہ ہم شامل کرتے جائیں گے یہ تو ساروں کی پولیسی ہے میں تو آئیم ویری ڈسپوائنٹیڈ کہ اس وقت وہ نہیں آئے لیکن میں آجزی اور معذرت کے ساتھ یہ سوال ان سے بنتا ہے میرے سے نہیں بنتا کیونکہ آنا تھا انہوں نے تھا ڈسپوائنٹیڈ ڈسپوائنٹیڈ یہ فرمائے کہ اس پولیسی کے جو دو چیزیں نمائیں ہیں ایک تو اکانومی کو اہمیت دی گئی اور ساتھ ہی گورننس کے بارے میں کہ بیڈ اکانومی بیڈ گورننس جو ہے اس کی وجہ سے یہ بھی دونوں ایک سیکیورٹی تھریٹ ہیں اور ایک پیرڈائم شفٹنگ بعض لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ بیڈ اکانومی کی بہتری کے لیے اس میں سارا تجویز کیا گیا ہے گورننس کی بہتری کے لیے تجویز کیا گیا ہے تو یہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ بڑے صوبائی یونٹ جو ہیں انتظامی یونٹ جو ہیں یہ چلتے نظر نہیں آ رہے تو کیا صوبوں کی اثر نو تشکیل اور چھوٹے یونٹ کی جو تشکیل ہے یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ ہوگی اس پر بھی توجہ دی جائے گی تاکہ کپیسٹی بیلڈنگ ہو اداروں کی اور افراد کی دیکھیں پالیسی کے حوالے سے تو آپ پبلک ڈاپ پیورنٹ پڑھ لیا اس میں تو یہ ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز ہونی ہے تو وہ صوبوں کے کنسنسس سے ہو سکتی ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی گاوننس چینجز ایڈمنسٹریٹیو چینجز سٹرکچرل چینجز یہ صوبوں کے کنسنسس سے ہوگی بٹ کیا اس طرح کی ڈسکشن قومی سلامتی کا حصہ ہے ایپسلوٹلی بکوز ایکنومک سیکیورٹی اور گووننس کورڈ ہیں اور گووننس نیشنل کوہیشن کا حصہ ہے اس لیے وہ اس کا پارٹ ہیں لیکن اس سپیسیفک جو آپ بات کر رہے ہیں اویسی یہ تو پالیسی صوبوں کے کنسنسس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی کوئی بھی ایسی بات نہیں زاہر بات ہے وہ کنسنسس کے بغیر تو نہیں ہوگی اب یہ فرمائیں کہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی آنے کے بعد ایک تو آپ نے اس میں کہا کہ یہ پانچ سال کے لیے ہے پانچ سال کے بعد اس پر ریویو ہوگا دوسرا ہے کہ اس پر عمل درامت کی ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی کانسل کی ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کس طرح سے عمل درامت کو یقینی بنائے گی آپ کا جو ڈیویئن ہے سیکیورٹی ڈیویئن وہ سارا انظام کر کے ریپورٹ دے گا یا از خود کوئی اور ادارہ مزید تشکیل پائے گا اچھا اس میں دو چیزیں جی پہلے ریویو پانچ سال کے بعد نہیں ہے پانچ سال کے بعد تو نئی پالیسی تشکیل دی جائے گی ریویو ہر سال ہے اور جب کوئی نئی حکومت آئے اس کا اختیار ہے کہ ریویو کرے جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے ہماری جو پرائم نیسٹر چیئر کرتے ہیں اس میں سیول اور ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ کاروائی یہ ہے کہ امپلیمنٹ اور ایگزیکیورٹ تو کرنا ہے منسٹریز نے اور سوبوں نے نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن کا کام ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پرائیورٹائز کرے ایکشنز کو اور پھر وہ فالو اپ کرے اور وہ پراؤگریس کا ریویو کرے اور جہاں مسائل آ رہے ہو وہ ہم بیٹھ کے ان کو حل کرانے کی کوشش کریں سسٹم کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تو نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن سے ریگولرلی پوچھے گی کہ جناب یہ کام تھے کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے اور جو نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہوئے اور اگر مسئلہ کسی اور کی طرف ہے کسی اور جگہ پہ کام رکا ہوا ہے تو ان کو لے آئے وزیراعظم کے سامنے پتا چلے کہ کیوں نہیں کام ہو رہا سو یہ ایک پورا سٹرکچر ہے جو کہ نوملی ہماری پالیسیز میں نہیں ہوتا خوشکسمنتی سے اس پالیسی کے لیے بنا ہوا ہے جی اچھا یہ اب پرائٹائیز تو آپ نے کر لیا ہوگا اب آغاز کار کہاں سے ہوگا ایک آن سے ہوگا گورننس سے ہوگا یا کسی اور جگہ سے ہوگا یہ آپ نے کیا ایکشن پلان کیا بنایا ہے سائملٹینیسلی ہر چیز پہ ہوگا جی جس کی پرائٹی ہے کیونکہ کسی نے کچھ کام کرنا ہے کسی نے کچھ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایکانومی پھر یہ اور دیکھیں یہ بھی یاد رکھی نا ایکانومی ٹھیک کرنے میں مختلف چیزیں ہیں کوئی ایک مہینے میں ہوگی کوئی چھے میں کوئی پانچ سال میں کوئی تین سال میں تو وہ تو مختلف سپیڈز پہ مختلف پیس کے ساتھ تمام کام سائملٹینیسلی چلیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہوگا تو پھر اگلے پہ جائیں گے انلیس افکورس کوئی ایسا کام ہے جو کسی اور کام کے بغیر ہو نہیں سکتا تو پھر وہ سیکونس پہ ہوگا ورنہ تو سارے ایک ہی وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ نہیں صدر پہلے مہینے کی پہلے چھے مہینے کی پرارٹیز کیا ہیں وہ تو اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا ارشاد صاحب لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کوئی چیزیں تو دیکھیں نا پہلے سے ہو رہی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ایکنومک سیکیورٹی یا ایکانومی ٹھیک ہونی ہے یا فوڈ سیکیورٹی میں کچھ ہونا ہے تو فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنی ہوئی ہے اس میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ ہم ان کے ساتھ مل کے پرسو کریں گے دو ہوں چار ہوں چھے ہوں لیکن وہ کام تو پہلے سے چل رہا ہے ہم نے صرف اس کو فوکس کرنا ہے کئی کام ہیں جو نئے ہیں وہ اثریں نو شروع ہوں گی اچھا ڈاکسر ایک سوال یہ بھی ہے دیکھیں یہ کام خیر پالیسی بنانا بھی حکومت کا کام ہے اس کی ذمہ دار بھی وہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ بھی حکومت نہیں کروانا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک موڈل موجود ہے نیشنل ایکشن پلان کا جس پہ تمام متفق تھے پھر اس کے بعد جو وے آف ورکنگ تھا وہ اپکس کامیٹیوں کے تھوہ ہوتا تھا اب یہ ڈاکومنٹ جو آپ نے آپ نے ترتیب دیا تشکیل دیا اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسز بھی ہم بلڈ کر رہے ہیں لیکن ایکانومی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اپوزیشن کے پاس ایک سٹرانگ سیاست کرنے کا جواز بھی موجود ہے تو کیسے اپوزیشن کو آپ ساتھ ملائیں گے ان کو کیسے کنونس کریں گے ماضی میں تو وہ چارٹرڈ آف ایکانومی کئی سجیشن دے چکے ہیں مجھے نہیں پتا جی دیکھئے ایکانومی جو ہمارے کالیگز جو منسٹر جو اہلکار جو صوبوں میں افیشلز ایکانومی پہ کام کر رہے ہیں وہ کام تو چل رہے ہیں ہم تو اس میں سے کچھ جو نیشنل سیکیورٹی سے لنک چیزیں ہیں ان کا ان کے ساتھ فوکس بڑھائیں گے اور مل کے آگے چلیں گے لیکن معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ اب یہ بہت بات ہو گئی مطلب میرا خیال یہ تھوڑا سا اب وہ ٹرنڈی سا بنتا جا رہا ہے کہ کنسنسز دیکھیں کنسنسز یہ تو نہیں ہوتا کہ بائیس کروڑ میں سے بائیس کروڑ کسی چیز پہ سائن کر دے جو بات کر رہے ہیں ہاں بنیادی طور پہ وہ سیاسی بات ہے پارلیمان کی یا اپوزیشن کی اس پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پروسس ہے پارلیمان کا میں تو پارلیمنٹ کا میمبر نہیں ہوں میں تو پارلیمنٹ میں جا بھی نہیں سکتا اگر وہ بلائیں گے نہیں تو تو جب بلائیں جس چیز کے لیے بلائیں جو پارلیمنٹ سمجھتا ہے جو اپوزیشن کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کنسنسز بہتر ہوگا میرا کام ہے جا کے ان کو بتانا کانفیڈنس میں لینا کہ ایسے ہو رہا ہے تنقید کو انکاپریٹ کرنا جو چیز ان کو پسند آئے ان کا شکریہ کرنا اس کے لیے ہم اپن ہے ابھی آپ جتنی مرضی زعویوں سے کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں یہ کنسنسز نہیں بنا کنسنسز نہیں بنا اس پالیسی کا جو طریقہ کاروائی ہے اپروول کا وہ پورا ہوا ہے کوئی آج تک پالیسی نہیں ہے پاکستان میں معذرت کے ساتھ جو فیڈرل لیول نیشنل پالیسی بنی ہو جو اس طرح پارلیمنٹ میں گئی ہو سو لیٹس بی فیر اس کو پولیٹسائز کرنا بند کریں یہ پاکستان کی پالیسی ہے نہ میری ہے نہ کسی حکومت کی صرف ہے نہ کسی کے خلاف ہے لیٹس گیٹ ٹوگیدر انڈ ورک آن دس پر نا ٹھیک ہے پوائنٹ سکورنگ مطلب آپ جتنی مرضی دفعہ کہیں گے آپ جیت گئے میں ہار گیا پاکستان کا نقصان ہے بیٹھے رہتے ہیں آخری سوال بھارت نے پچھلے سال پیشکش ہمیں کی کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں کشمیر سمیت تمام تنازعات پر وہ پیشکش اب تک موجود ہے یا وہ پیچھے ہٹ چکا ہے اور کوئی درون خانہ کچھ معاملات چل رہے ہیں کوئی رابطے ہیں اس وقت کوئی بات نہیں ہو رہی جی اور بات تب ہی ہوگی جب کوئی منطق جب کوئی لوجک جب کوئی سیریسنس سنسیریٹی دوسری طرف سے نظر آئے گی مجھے تو نہیں نظر آ رہی اس وقت جی ٹھیک بہت شکریہ وزر آدم کے مشیر برے قومی سلام محید یوسف صاحب آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے مسلمی قنون کا موقع لیں گے اس سارے معاملے پر بار ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے ارشاد صاحب بریک سے پہلے محید یوسف صاحب ایک تو انہوں نے یہ خبر اچھی دی اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ غیر منظم لوگ کر رہے ہیں اور ان واقعات کو دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دہشتگردی کی لہر آنے والی ہے خدا کرے کہ کوئی دہشتگردی کی لہر نہ آئے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن دوسرا جو ارشاد صاحب ایکانومی سے ریلیٹڈ بھی بات ہم نے کی انتظامی یونٹس سے ریلیٹڈ بھی ہم نے بات کی گورننس ریلیٹڈ بھی ہم نے بات کی ڈاکس صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ جب بلاتی ہے میں وہاں جانے کے لیے بھی حاضر ہوں لیکن یہ سارے امور جتنے بھی ہیں کیا کوئی ایک جماعت یا کسی ایک مخصوص جماعت کی حکومت مل کے ان کو حال کر سکتی ہے دیکھیں جب ہم اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں ایک ہے پالیسی بنانا پالیسی پر عمل درامت کرنا وہ واقعی ایکزیکٹیو کی ذمہ داری ہے واقعی وہ حکومت کی ذمہ داری ہے منتخب حکومت اسی لیے ہوتی ہے لیکن سسٹینیبل پالیسیز جو ہیں وہی ہوتی ہیں جن پر کم از کم اتفاق رائے موجود پاکستان جیسے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے ہر حکومنان یہ رونر ہوتا ہے ہر ماہر اقتصادیات اور معیشت یہ رونر ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیز میں تسلسل نہیں ہیں کانٹینیویٹی نہیں ہے کانٹینیویٹی نہ ہونے کے وجہ سے کسی پالیسی کا کوئی مصبت نتیجہ نکلتا ہی نہیں ہے تو اگر کانٹینیویٹی نہیں ہوگی پالیسیز سسٹینیبل نہیں ہوں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک رخ چلیں گے دس کلومیٹر چلیں گے پھر آپ کو کسی اور راستے پر ڈال دیا جائے گا پھر وہاں سے آپ اور راستہ لیں گے عیوب خان کی مثال دی جاتی ہے جی اس کی حکمرانی ہے دس سال کی اس میں سے سات سال ساڑھے سات سال جو ہیں وہ صدارتی نظام کے ہیں باقی تو یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ جی زیاء اللہ کا بھی صدارتی نظام تھا اور مشرف کا بھی کوئی ایسا صدارتی نظام صرف وہی سات سال کا عرصہ ہے جس میں آپ کی سنتی ترقی بھی ہوئی آپ کی تعلیمی ترقی بھی ہوئی آپ کا ایک خوشحالی بھی آئی آپ فصلوں میں اجناس میں خوراک میں خود کفالت آپ نے حاصل کی اور وہ تسلسل کا نتیجہ تھا وہ پائداری جو تھی پالیسیز میں اس کا نتیجہ تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے چھ سال جو ہیں وہ جو ضائع کر دیئے سوشلزم کا اور کیمنیزم کا اور جناب اسلامی سوشلزم کا تجربہ کر رہے ہیں پھر وہ اسلامی نظام کا اپنا ایک موڈل زیاء اللہ صاحب لے کے آگے پھر اس کے بعد آگئی محترمہ انہوں نے اس کو سب کو ریورس کیا یہاں عجیب و غریب تجربات ہوتے رہے یعنی محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنے والد کی پالیسی تبدیل کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک غلط پالیسی تھی تو اگر پالیسی نواز شریف نے آگئی کی پالیسی تبدیل کی کوئی ایک منصوبہ بنتا ہے اگلی حکومت آتی ہے اس کو روک دیتی ہے ایک نیا منصوبہ شروع کرتا ہے وہاں جو پیسے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں عربو روپے ضائع چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پالیسی جو بھی ہو اس پر عظیم اتفاق رہے اگر ہوگا تو پھر ایک اخلاقی دباؤ ہوگا اگلی حکومت پر بھی کہ اس کو کم از کم یہ ابھی ہم کافی زیادہ ایمفیسائز بھی کیا پہلے بھی بات کر رہے تھے جو میں نے وٹنس کیا کہ نیشنل ایکشنل پلان جو تھا پھر اس پر جو عمل درامت تھا جو طریقہ اکار تھا اس کے ریزلٹس ہمیں ملے اس وقت جو معاشی حالات ہیں سوال وہی ہے نا جس طرح اگر اپوزیشن نے شباہ شریف صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ آپ چارٹر اف ایکانومی بنا دیں اگر اتنے ہماری حالت پتلی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایم ایف کے پاس اس لیے جانا پڑا کہ ہم دیوالیا ہونے کے قریب تھے اس پتلی حالت میں سیاسی اناد کو کہیں پیچھے نہیں رکھ دینا چاہیے بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ پارٹی ہو اپوزیشن پارٹی ہو وہ پوائنٹ سکورنگ ہی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ چارٹ اف ایکانومی آپ بنائیں گے یہ جو چارٹ اف ڈیموکریسی آپ نے بنایا تھا اس پر عمل درامت کسی نہیں کیا ان دو پارٹیوں نہیں کیا جو جن کو حکومت ملتی نہیں جنہوں نے دسخط کیے تھے چارٹ اف ایکانومی تو بعد میں بنے گا یا نہیں بنے گا چارٹ اف ڈیموکریسی اقتدار میں بینظیر بھٹو صاحبہ یا پیپلز پارٹی کی اقتدار میں آنے سے پہلے الیکشن سے پہلے ہی غطر بودھ ہو گیا تھا کیونکہ محترمہ ایک طرف چارٹ اف ڈیموکریسی پہ دسخط کر رہی تھی دوسری طرح انہوں نے مشرف سے ہاتھ ملا لیے تھے اور وہاں سے اینارو لے رہی تھی تو بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہو اپوزیشن ہو یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے نعرے بازی کرتی ہے عملا کوئی تیار نہیں ہوتا کیونکہ ایک کا مفاد دوسرے کا نقصان ہے ترجیحات میں اگر صرف ریاست ہو ریاست کے امام ہوں جمہوریت ہو تو شاید یہ طرز عمل بدلے یہی طرز عمل جو ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا یہ ثابت کرتا ہے کہ مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے یا کسی اقتدار سے محروم کرنا ہے مقصد امام کی فلاہ بہبود یا ریاست کی فلاہ بہبود پھر ایسے میں تو پھر صدارتی نظام کا اگر شور اٹھتا ہے اٹشاد صاحب دیکھیں صدارتی نظام میں میرے نکتہ نظر سے ایک جو ترقی آفتہ ممالک جس طرف گئے ہیں وہ صدارتی نظام ہے دنیا میں ایک ملک ہے پارلیمانی جس نے ترقی کی ہے پارلیمانی نظام میں وہ انڈیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ملک پارلیمانی نظام کی وجہ سے اس نے ترقی نہیں کیا یعنی ایسا پارلیمانی برٹیش تلز کا ہے جہاں پارلیمانی نظام مثلا ملیشیا ہے سب الزام لگاتے ہیں اس دور میں ترقی ہوئی ہے جس دور میں مہاتیر محمد ہے کوئی اس کو پارلیمانی نظام نہیں مانتا تھا وہ کہتے کہ یہ تو ایک آمریت ہے پرسن سپیسیفک سسٹم ہے پرسن سپیسیفک سسٹم ہے جبکہ اس وقت جو تابداری ہوتی ہے یا اطاعت ہوتی ہے یا دیکھا جاتا ہے امریکہ کی طرف دیکھا جاتا ہے سنگاپور ہے وہ ٹھیک ہے اچھا لیکن پرابلم کیا ہے ایک تو ہے نا یہ لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ موجودہ آئین جو ہے وہ پارلیمانی نظام پر مشتمل ہے آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے کسی ایک ترمیم سے اور آئین کا دھانچہ تبدیل نہیں کر سکتے یہ وہ عملی مشکل ہے یا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے نیا دستور بنانا پڑے گا نیا دستور بنانا کوئی خالہ جی کا وڑا نہیں ہے یہ تجربہ اگر انہوں نے دوبارہ صدر بن کے آنا ہے تو پھر وہ نظام بدلنے سے کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے مسلمی قنون کے سینئر رانوار رانا صنعاللہ صاحب نے رانا صاحب تینکیو ویری مچ فور یور ٹائم رانا صاحب معاملات تو بہت سے ہیں لیکن شام عمود قریشی صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے شباز شریف صاحب کو اور وہ نیا صوبہ بنانے کے لیے کنسنسز بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ موجودہ حکومت سیکریٹریٹ بنا رہی ہے ہمیں سیکریٹریٹ نے صوبہ چاہیے تو نون لیگ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے کیا حکومت کا ساتھ دے گی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے آپ کا پہلے تو موقف تھا کہ دو صوبے بننے چاہیے بہاول پور علاق اور جنوبی پنجاب علاق جی بالکل ہمارا یہ پہلے سے موقف ہے اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی صوبہ بنے یا پنجاب میں جو ہے وہ اور صوبہ بنے تو بہاول پور ریاست کی بحالی جو ہے وہ سب سے پہلے ہونے چاہیے کیونکہ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے اور یہ تھرور ڈاکومنٹیشن ثابت ہے کہ بہاول پور ریاست جو ہے جب اس کو شامل کیا گیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ قائد عظم نے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ ان کا سٹیٹس جو ہے اس کو قائم رکھا جائے گا لیکن بعد میں پھر ون یونٹ میں ان کو شامل کر لیا گیا اور جب ون یونٹ جو ہے وہ ختم ہوا تو اس کے بعد ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال نہیں کیا گیا وہاں کے لوگوں کا بھی یہ مطالبہ ہے ہم اس مطالبے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اب آجائیں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے خط کی یہ خط جو ہے یہ بالکل ایک فرار ڈاکومنٹ ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ حسب عادت حسب روایت اس قسم کی چلاکیاں جو ہیں وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں آپ انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کر کے لوگوں سے ووٹ لیے تھے یا انتخابات میں یہ وعدہ کیا تھا اس وقت ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا وہ بنایا نہیں گیا تھا بلکہ بنوایا گیا تھا تھے تو وہ سارے لوٹے الیکٹیبلز انہوں نے جنوبی محاذ بنایا تھا کسی کے کہنے پہ کہ جی یہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ نقصان ہوگا جب وہ محاذ بنا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ اگر ٹرینگلڈ فائٹ ہوئی بیٹوین پی ٹی آئی جنوبی محاذ اور پی ایم ایل این تو پی ایم ایل این تو نکل جائے گی تو پھر ان تمام جو ہے وہ یعنی زمیر فروشوں کو لا کے تو ادھر بنی گالہ میں جوابوں پٹے پہنا دیئے گئے یہ اس کاوش میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے اور وعدہ کیا گیا کہ ہم صوبہ بنائیں گے انہوں نے چار سال صوبے بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا ایک بنیادی جو سٹیپ ہوتا ہے صوبہ بنانے کے لیے اس کو بھی نہیں انہوں نے اٹھایا یہ سارا یہ ادھر ادھر جو ہے ایک سیگریٹیریر بنا دو ریشنل سیکریٹی لگا دو ریشنل آئی جی لگا دو یہ تو ساری جو ہے یہ لولی پوپ ہیں تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا بیانیاں کھا کے تو لوگوں کو ایک دفعہ اور دھوکہ دیں تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بلف کرنے کی ایک سازش ہے جس کی پی ایم ایل ایم برپور طریقے سے مضمت کرتی ہے اس سازش کی بھی اور اس سازش کو کرنے والے کی بھی اور ہم کتہی طور پر برانے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات دیکھیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ صوبہ کیسے بن سکتا ہے یہ ہمسایہ ہے انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی پندرہ صوبے بنائے ہیں پچھلے ستر سالوں میں اس کے لیے ایک کانسٹوشنل باڈی ہوتی ہے جس کو نیشنل کمیشن کہتے ہیں یا آپ اس کو جو بھی نام دینا اب نام دے لیں وہ نیشنل کمیشن جو ہے اس میں ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ باقی پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں وہ اے ٹو زی ایک ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے فینانس کا فیصلہ ہونا ہے پانی کا فیصلہ ہونا ہے زمین کا فیصلہ ہونا ہے سبائی سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے قومی سیٹوں کا ہونا ہے سینٹ کا ہونا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیشنل کمیشن جو ہے ان کو تیع کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسمبلیز میں معاملہ آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریزوش ہوتے ہیں اس طرف تو انہوں نے قدمی نہیں بڑھایا رانہ صاحب اگر اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی بس کٹھے ہوگے میٹنگ کرنے اور صوبہ بنا دے ایسے بھی صوبہ بنتا ہے رانہ صاحب اگر یہ پیشرفت ہوتی ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ فراد کر رہے ہیں تو اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے تو پنجاب میں باقی مدہ پنجاب میں اکثریت آپ کی ہے آپ کو تو ایک پورا صوبہ مل رہا ہے اور اسی کے زور پہ آپ وفا کی حکومت بھی بنا سکتے ہیں تو آپ ان کے بلف کو کیوں وہ نہیں کرتے نہیں دیکھیں عرصہ بات کی ہے کہ اگر تو سمت صحیح ہو اگر آپ نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے آپ موٹروے سے آئیں یا جی ٹی روڈ سے آئیں لیکن سمت تو اسی طرف ہونی چاہیے اگر آپ پوزل سمت ہوگی تو پھر آپ دہلی پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے معاملہ یہ ہے کہ یہ صوبہ بنانا ہے بنانے والی بات ہی نہیں ہے یہ آئیں نا صوبہ یہ کانسٹیوشنل رمینڈمنٹ کریں نیشنل جو ہے وہ کمیشن بنائیں فاردی فارمیشن آف اپنا نیو پروینسز اور وہ پورے ملک کا جائزہ لے پجاب کا بھی جائزہ لے جہاں بھی جو بنتے ہیں صوبہ بنا لیں آپ نیشنل کمیشن کے تشکیل کے حق میں ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کے حق میں نہیں ہے اس کے خلاف نہیں دیکھیں عارف صاحب اس کے بغیر من نہیں سکتا آپ مجھے بتائیں کہ ایک میٹنگ ہو جس میٹنگ میں یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ میٹنگ ہو جائے اس میں یہ بیٹھ کے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو اپنی ذرا تھوڑی سی بلے بلے کروا رہیں گے کہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی کوشش کیا ہے بڑی میند کیا انہوں نے دیکھے جی بیٹنگ انہوں نے بلائی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کچھ بیٹنگ رانہ صاحب ایک معاملہ اور ہے اس کا طریقہ تو آف ہے رانہ صاحب گزشتہ روز رانہ تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ پرویز خٹک صاحب اگر انیشیئٹ کرتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی پہ کیا مسلمی قنون یا پی ڈی ایم سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کیونکہ آپ بار بار حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں قبل از وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں تو کیا کسی عبوری سیٹ اپ کے لیے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ دینے کو آپ تیار ہیں یا کوئی اور تحریک انصاف کو نہیں دیکھیں اگر ان کے گھر میں کوئی خرابی ہوتی ہے اور جو یہ مسلط ٹولہ ہے اس میں سے کوئی بندہ بھی گرتا ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہو یا کوئی ہو اور اس ملک اور قوم کی جان چھوٹتی ہے اس عباش ٹولے سے کیونکہ یہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں یہ ایک ٹولہ ہے جو کٹھا ہو کے جس کو مسلط کر دی گئے اس ملک کی اوپر اور ایک بہمجوئی ہوئی ان کو مسلط کرنے کے لیے اگر یہ اس طرح سے کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو ہم بالکل ساتھ دیں گے کیوں نہیں دیں گے ملک کی جان چھوٹے گی قوم کی جان چھوٹے گی انہوں نے ملکی ایکانومی جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے کس میر سرنڈر کر دی ہے اب اور کیا کیا چیزیں کروانی ہیں تو اگر جان چھوٹتی ہے آج تو چلو بہتر ہے لیکن یہ اطلاعات بھی گشت کر رہی ہیں کہ آپ کے خود بھی کوئی تین چار لوگ کے نام گشت کر رہے ہیں کہ جی وہ عبوری حکومت اگر کوئی بنتی ہے یا عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں وہ وزیراعظم ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی زیر بحث ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر دیکھیں اگر کوئی عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں فیلحال تو پی ایم ایل این کی پولیسی یا سٹانس یہ ہے کہ ہم اس عبوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے اس عبوری سیٹ اپ کو سپورٹ کریں گے فار الیکٹرول ری فارم یا اگر جو بھی الیکشن کروانے کے لیے کوئی چھوٹی بوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ فری فیئر الیکشن جو ہے وہ جیتنی جلد ہو وہ ہو اگر کوئی عبوری سیٹ اپ میں شامل ہونے کی بات اگر ان فیوچر آتی ہے تو اس کا فیصلہ جو پارٹی قیدت ہی کر سکتی ہے کوئی چار بند بھی بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے عبوری سیٹ اپ الیکشن کرانے کے لیے یا الیکشن ریفان کے لیے آپ کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے یعنی دیکھیں نا اگر یہ مجودہ گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے خلافت میں اعتماد ہوتا ہے تو اس کے بعد الیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی سیٹ اپ تو بنے گئی نا پھر خلاف میں تو نہیں ہو جائیں گے نہیں رانا صاحب اس سے پہلے متعدد رانوما نون لیگ کے ہمارے پروگرام میں کہہ چکے کہ بائیس کے قریب لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں ایم این ایز ہیں وہ آپ سے رابطے میں ہیں اور وہ بڑے بڑا استراب ہے ان میں بیچے نہیں ہیں ان میں اب کیا کوئی ایسا قلیدی رانوما بھی ہے نہیں نہیں دیکھیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں میرے اپنے ذلے سے چار لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن قصہ یہ ہے کہتے ہیں کہ رانا صاحب رانا صاحب میں بتا دیتا ہوں عارف صاحب بلکل آپ کو بلکل وضع بات بتا دیتا ہوں سورت یہ ہے میں پجاب کی حد تک بات کروں گا پجاب سے باہر کوئی کراچی سے ایک صاحب ہے یا کوئی کی پی کیسے ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا میں پجاب کی بات کرتا ہوں دیکھیں جو لوگ ساؤت میں ان سے ناراض ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن جو ہے وہ ان کے ٹکٹ پر نہ لڑے ہمیں پی ایم ایل ایم ٹکٹ دے وہ تھوڑا سلو ہیں وہ تھوڑا اس بات کا بھی خیار رکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا سٹانس ہوگا جو سینٹر پجاب میں ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے پکا وعدہ کریں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم بلکل جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہیں اور آنے کو تیار ہیں رانہ صاحب نام لے نا رانہ صاحب یہ تو مبہم بات ہے نا پھر یہ تو حکومتی ترجمان جیسے کہتے ہیں چار لوگ ہیں یہ اب ابحام ہے ابحام ہے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے تھے تو وہ دس ووٹ کہاں سے پڑ گئے تھے ہمارے ساتھ کسی نے بات کی تھی تو پڑے تھے نا رانہ صاحب یہ ہے کہ سینٹر پجاب میں لوگ تیار ہیں لیکن ہمارا ایسو یہ ہے کہ سینٹر پجاب میں ہر حلقے میں ہمارے اپنے کینیڈیٹ ہیں جو کوئی دوہزار چارزار سے مندہ ہرا ہوا ہے بلکہ ہروایا گیا ہے اسے اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے پارٹی کا کمیٹڈ ورکر ہے ہم ان لوگوں کو کدھر دھکا دے دیں ان لوگوں کو لینے کے لیے تو یہ اس قسم کے مسائل چل رہے ہیں تو اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا حتمی فیصلہ جب لیڈرشپ کرے گی تو آٹھ دس بندے جو ہیں وہ بالکل آنے کو تیار ہے نہیں رانہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے بائیس تو کیا ایک آدمی بھی حکومت کا پیچھے نہیں ہڑتا ان کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں بلکہ اپوزشن کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں تو یہ نرازگی پھر کس طرح کی ہے نہیں یہ نرازگی اس طرح کی ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہمارے ساتھ اور اپنا جو ہے وہ ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے تو پھر ہی وہ آئیں گے نا ورنہ وہ بھی تو آخر سیاست کر رہے ہیں وہ اتنے بیوکوف تو نہیں ہیں آپ ان کو شور نہیں کر رہے ہیں بغیر کسی کمیٹمنٹ کے جو ہے وہ آ جائیں گے رانہ صاحب ایک اپوزشن حکومت کو گلہ یہ ہے کہ جب دوہزار پندرہ میں نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا ہم نے مکمل سپورٹ کیا حکومت کو قومی مفاد میں اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی حکومت اپوزشن کے ارکان اس جلاس میں آنے کے لئے تیار نہیں ہے اور معاملات میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ قومی مفاد میں ہمارا سات دیں آپ تیار نہیں ہوتے تو یہ جو لڑائی ہے حکومت اپوزشن کی اس کی وجہ سے قومی مفاد مجرور نہیں ہو رہا نہیں اشاد عارف صاحب آپ اس بات کو صحیح طور پر انیلائز کریں اس وقت کا اور آپ کا روئیوں کا کتنا فرق ہے اس وقت اپوزشن باہر کنٹینر پہ کھڑی ایک سو چھبیس دن سے میاں نواز شریف کو گالیاں دے رہی تھی اور میاں نواز شریف کنسنسس کے لئے خود گالیاں دینے والے کو فون کر رہے تھے کہ خانسہ بھائیں آکے بیٹھیں اور ہم ملک کے لئے کو جو ہے وہ بیتری کا کو راستہ چنیں اور ایک کنسنسس پیدا کریں درست دردی کا مقابلہ کرنے کے لئے اب معاملہ یہ ہے کہ اپوزشن آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں چارٹر آف ایکانومی کریں آئیں بیٹھیں برادی معاملوں کے لئے کنسنسس کریں اور آگے سے گورنمنٹ جو ہے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ گالیاں دیتا ہے وہ کہتا تم چور ہو تم ڈکو ہو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تم میرے ساتھ تم میرے ساتھ نرو لینا چاہتے ہو تو یہ محول کی وجہ ہے اگر وزیر اعظم لیڈر آف دی اپوزشن کو جو ہے وہ اپنا فون کرے ان سے کہے کہ جی آئیں یہ ایشو ہے آئیں بیٹھیں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میں نے کوئی پوچھ کے بات نہیں مکر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گلہ ہے یہ دور ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے لیکن اس محول میں تو کوئی کیسے جائے میں آپ کو گاریاں نکار رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ میرے دروازے پہ آکے جو ہے وہ کھڑے ہو جائے کیسے ممکن نہیں ہے یہ جی ٹھیک بہت شکریہ رانا سنواللہ صاحب آپ کا ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوگی آپ کا شکریہ اجازت دیجئے موسیقی